اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد دنگ میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اہم قبر پر ایک نظر ویکسینیشن کو لے کر مختلف ایکسین سینٹرز پر بحث ہوتے دیکھا جا رہا ہے حاصل اطلاق کے مطابق چالیس ہزار کے قریب ایکسین کی ضرورت ہر روز بیل گام کی شہر کے لئے ہے پر محض بیس ہزار ہی مہیا کی جاری ہے تیسری لیئر کو لے کر نئے نئے ویرینٹ کے خبر بھی میڈیا کے ذریعے دیکھائی جاری ہے عوام کو ویکسین سینٹر سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑ رہا ہے کچھ جگہوں پر ویکسین کے ذریعے ریجسٹیشن کے بعد بینا ویکسین کے ہی سٹیوکیٹ حاصل ہونے کی فریاد کی جاری ہے آج بیمس میں عوام اور بیمس محکمہ کے درمیان ویکسینیشن کو لے کر بحث دیکھے گئے آخر پولیس کو دخل دینا پڑا ویکسینیشن نہ ملنے پر عوام میں ناراضگی دیکھی گئی کارپوریشن صفائی ملازمین کو پچیس ہزار روپے تنخواہ دینے کی مانگ کی گئی بینگلور کی طرح بیلگام کے صفائی ملازمین کو پچیس ہزار روپے تنخواہ دا کرنے کا مطالبہ کارپوریشن کی میٹنگ میں پیش کیا گیا فیلال سترہ ہزار چھ سو بیالیس روپے تنخواہ دی جاری ہے پانسو اٹیس صفائی ملازمین کو آن لائن تنخواہ دا کی جاری ہے پر مقادم کے ذریعے جنہیں تنخواہ دی جاتی ہے وقت پر نہ ملنے کے فریاد بھی اکثر کی جاری ہے لہٰذا سبھی کو پچیس ہزار روپے تنخواہ اتا کرنے کی مانگ کارپوریشن کی میٹنگ میں کی گئی کل خاصبہ کا ہبتواری بازار شروع ہوگا پچھلے دو مہینے سے زائد عرصے سے بازار کو قورنا کے مد نظر بند کیا گیا تھا لہٰذا خاصبہ کو اطراف کے دہات سے لوگ وہاں پر آ کر اپنا بازار خریدتے ہیں اور خرید و فروقت ہوتی ہے خاصبہ کا بازار کل اتوار کو شروع کیا جائے گا بیلگام میں شنیچے اتوار ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں بازار کو بند رکھا جاتا تھا پر اب ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو ہٹا دیا گیا ہے آج کورونا مریضوں کی تعداد بطور سرکاری آنکڑا ایک سو ایکسٹ رہا تو اکتر مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ساتھ لوگوں کی کورونا سے موت درج کی گئی مال ماروتی پولیس کی جانب سے دو چوری کرنے والے افرادوں کو گرفتار کرنے کے بعد سامنے آئی ہے واضح رہے کہ آٹھ تاریخ کو گاندینگر کے قریب تممنہ نام کے شخص کو جو چکڑی کا رہنا والا ہے گاندینگر سے گزر رہا تھا تب اس پر حملہ کر بیس ہزار روپے اور ایٹی ایم کارڈ موبائل چین لیا گیا تھا جنہیں پولیس نے تپشیش کے بعد گرفتار کیا اس کی طلعہ مال ماروتی پولیس تھانے کی جانب سے دی گئی آج سڑک حادثوں میں دو بائک سواروں کی جگہ پر ہی موت ہو گئی آج سلطلہ کی مطابق کبور ٹول پلازا چکڑی کے نزدیک ایک کھڑی ٹرک کو تیز رفتار بائک سواروں نے ٹھوکر ماری جس سے دونوں کی موت ہو گئی مرنے والوں کے نام صدار تک احملہ پورے اور ٹرمود نائک ہے جو بلد باگیوڑکے ہونے کے بعد کئی جاری ہے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر ایک بار پھر کومن سویل کورٹ یعنی ایک سان شہری قانون کو نافیز کرنے کے بعد کہیں جاری ہے تاجب تو یہ ہے کہ دیلی ہائی کورٹ نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک سان سویل کورٹ کو نافیز کیا گیا تو تمام معاملات کو اسی قانون کے تحت فیصلے دینے میں آسان ہی ہوگی لہٰذا مینہ جماعت کی خاتون نے ہندو شوہر سے طلاق لینے کا معاملہ دیلی ہائی کورٹ کے زیر سماعت ہے مینہ جماعت ہے اور خاتون اپنی جماعت کے مطابق طلاق چاہتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہندو کانون مجھ پر لاغو نہیں ہوتا لہٰذا شوہر کی ارزی کو خارج کرتے ہوئے مینہ جماعت کے مطابق میرے حق میں فیصلہ دیا جائے اس طرح گزارش عدالت کو کی گئی اب اسی معاملے کو ملک میں کومن سویل کورٹ کی بات عدالت کی جانب سے کہنا بھی کیا محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے بھی سیاست ہے اس کا سوال پوچھا جا رہا ہے اور عدالت کا یہ کہنا کہ اب ہی صحیح وقت ہے قانون کو نافذ کرنے کا اس کا مطلب کیا ہے آخر کس طرح اشارہ دیتا ہے واضح رہے کہ بھارت میں پچھلے کئی سالوں سے اس پر بحث مباحث جالیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک سا سیویل کورٹ کی بات ہوتی ہے تو محض مسلمان ہی کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں دگر اخلیتوں کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے لیکن سچائی ہے کہ بھارت کے مختلف مذہب تحزیبوں جماعتوں کا ملکہ ہے اور اگر خاص کر مسلمانوں کی بات کہیں جائے تو بھارت کی سب سے بڑی دوسری نمبر کے آبادی مسلمان ہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے اسی طرح سے جائن مذہب بدھ دلید عیسائی پارسیسی کا الگ الگ سما جا رہے تھے اور سبھی کی تحزیب ان کی عبادتیں الگ الگ ہیں کیا ان تمام تحزیبوں کو چھوڑ کر حکومت ایک ہی لاتی سے تمام کو ہا کرنا چاہتی ہے خود ہندو مذہب میں الگ الگ رسم و رواز ہے ہر سو کلومیٹر پر تحزیب بدلتی ہے زبانیں بدلتی ہیں کیا تمام کو بدل کر ایک ہی قانون نافیز کرنے کا فیصلہ حکومت کرنا چاہتی ہے آخر عدالت کو اس کے بارے میں اتنا زور دینے کی ہے اس وقت کیوں آن پڑی واضح ہے کہ وزیراعظم نے لال کلے سے یہ اشارہ پہلے ہی دیا تھا کہ ایک ملک ایک سویدان کو لاغو کرنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ اب بہت ہی خطر راک کے اخدام ہوگا اگر ایک سانسی ملکوڑ کو نافذ کرنے میں موجودہ موڈی حکومت جد بازی کرتی اگر یہ فیصلہ لیا گیا ہے سماج کو نشانہ بنانے کی طرف ہی اشارہ ہے سویدان کو ایک طرح سے بنانے کی بات عدالت کے ذریعے کہیں جا رہی ہے کیا ایسا ہی سوال ہے بھارت ملک تمام رنگوں سے بھرا رنگ بھی رنگ زندر دھنوش کی طرح ہے اسے ایک ہی رنگ میں رنگنے کی ساجیش جو پہلے کہیں جا رہی تھی اسی طرف ہی اشارہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ وقت میں موڈی حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکے کسی طرح پھر سے اسی پرانے والے مذہبی تشدد کے ایجنڈا پر لاٹ کر اختدار کی کرسی حاصل کرنا چاہتی ہے اسے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے شوشے چھوڑے جا چکے ہیں اگر اقصاصیویل کوڈ قانون کو نافذ کرنے کے کوشش مطلب مسلم پرسنل لاؤ جو مسلمانوں کا مذہبی آزادی کے ساتھ ملک کے آئین میں اس کی اجازت دی گئی ہے اسے رد کرنے کے برابر تاجد تو اس وقت ہوتا ہے کتنا بڑا فیچلہ لینے کے بعد عدالتوں کے ذریعے کی جارہی ہے پر دینی رہنما علماء اکرام کاب تک کوئی بھی بیان نہیں آنا اخباروں میں سرکھی ہیں ٹی وی میں اس پر بھی بحسک مباسے خبریں چلائی جارہی ہے کہ آئی کورٹ نے مرکزی حکومت کو ایکسان سیویل کورٹ لاغو کرنے کا مشورہ دیا ہے پر یہ مشورہ سیاسی مفات سے متاثر ہونے کی بات کہی جارہی ہے ویسے تو دیگر مذہب کے لوگ بھی اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمام مذہب کے لوگوں کو ان کے مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ملک آئین دستور سمیدان دیتا ہے اگر اس موضوع کو پھر سے اچھال کر ایک ماہور بنانے کی کوشش بھاجہ پر مرکز حکومت کرتی ہے تو ایک اور ہنگامہ ملک میں برپا ہو سکتا ہے ویسے بھی تین طلق کا معاملہ مسلمانوں کا مذہبی معاملہ تھا پر اسی غیر ضروری مسئلے پر موضی حکومت نے زور لگا کر تین طلق کا قانون نافیز کیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اسے منظوری دے دی نہیں لہٰذا کومن سیویل کورڈ کا ماہور اس وقت بنانا سیاسی پس منظر میں ماہور بنانے کی کوشش کے طور پر ہی لیا جا رہا ہے ایکسا سیویل کورڈ کی مذہبت کرتے ہوئے مولانا حضرت مدی نے پہلے کہا تھا کہ موضی صاحب کو سرہ دے تو سنبھل نہیں رہی اور اندرونی جنگ کا ماہور اس قانون کے ذریعے نافیز کرنے کی کوشش کی جاری انہوں نے کسی حال میں کومن سیویل کورڈ کو منظوری نہ دینے کی بات کہی تھی اسی طرح مسئل پرسنل لا بورڈ نے بھی اس کی مذہبت کی ہے کہ دیش کے ماہور کو پھر سے آلودہ کرنے کی منظم ساجیش مرکزی حکومت کی جانب سے کی جاری ایسا بھی احضام بار بار لگائے اس سے پہلے بھی انیس سو پچاسے میں اس طرح کے قانون کی بات کہی گئی تھی پر تیس سال بعد پھر ایک بار اس قانون کو نافیز کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا ملک مذہب ذاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر آگے بڑھ رہا ہے اور اسی تبدیلی کی وجہ سے شادی بیعہ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے سویدان کی دفعہ چورے چالیس کو لاغو کرنے کا وقت آگیا ہے موجودہ نوجوان نسل اس مشکل سے جوز رہی ہے ایسا بھی عدالت نے کہا ہے یہاں بات طلاق کے فیصلے کی سنوائی کرتے وقت کہی ہے اور حکومت کو اس فیصلے پر سوچ و فکر کرنے کی بھی بات کہی ہے عدالت کا یہ فیصلہ کیا واقعی ملکی ترقی کا باز بن سکتا ہے جبکہ پوری دنیا میں بھارت پر ہر معاملے میں تنسکسا جا رہا ہے اب تو صحافیوں کے آواز کو دبانے والے وزیر آزم کے طور پر نرندر مودی کا نام درج کیا گیا ہے کورونا مہاماری میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرنے والا دیش بھارت کو دیکھا جا رہا ہے ندی میں بہتی لاشوں کو دنیا بھر کی میڈیا نے بھارت کے حالات پر تفسرہ کیے گئے معیشہ زمین میں دھش چکی ہے مزدور کی سال خود کو جی کر رہے ہیں بے روزگاری تاریخیاں اکڑوں سے پار جا چکی ہے ویکسینیشن مکمل ہونے میں اور دو سال لگنے کی بات کہی جاری ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وزارت توسی کا سہارا لینے کی بھی بات کہی جاری ہے پھر بھاجپا سنگی بی ایچ پی کی جانت سے مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بھی بات کہتے ہوئے دیکھا جارہا ہے دیش اب تک کے سب سے مشکل دور سے گزر آئے بنگال میں چناؤں ہار چکا ہے مودی امیچہ یوگی کو کرسی ہلنے کا ڈر ستانے لگا ہے ایسے وقت میں کیا کومن سیویل کوڑ کا سہارا لیا جارہا ہے ایسی بھی آوازیں نکل رہی ہیں غریب انسان بھوک مری کے کگار پر ہے تو پیٹرول ڈیزل میٹھے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئے عوام میں ناراضگی کا احسار کیا جارہا ہے کیا ایسے وقت میں کومن سیویل کوڑ کا سہارا لیا جارہا ہے یا اقتدار کی کرسی بچائی جارہی ہے شاید یہی سوچ کر قانون کو دیش کی بھلائی میں بتا کر مسلم معاشرے کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تو نہیں ایسا بھی شک ظاہر کیا جارہا ہے عوام کے ذہنوں کو منتشیر کر عدالت کی ذریعے نیا ماحول تو بنانے کی ساجش نہیں ہے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ قومن سیویل کوڑ کو نافذ کرنا گویا آگ سے کھیلنے کے برابر ہے جس سے ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور یہی موجودہ حکومت چاہتی ہے ایسا کہیں علمی دانی شوراں کا کہنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی کرسی کی محبت میں ملک کو آپ کے شولوں میں ڈکلنے کا کام کرتی ہے یا موجودہ مسائل بے روزغاری حلم انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہم انہوں بھائی چارے کو قائم کرنے کی کوشش حکومت کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتحاد نیو دیکھنے کریں شکریہ اللہ حافظ